الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و ندوکل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له و من يدلل فلا حادی لہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن ابده و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فئنا خیر الحدیث قتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و اشہر الامور مہدساتوها و کل مہدسة بدا و کل بدت زلالہ و کل زلالت فی النار اما بعد عوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم و قزالک مارسلنا من قبلک فی کریت من نصیر اللہ کال مترفوها انہا وجدنا آبانا علی امت و انہا علی صارہ مقتدون کالا ولو جئتکم بی اہدام ما وجدتم علیہ آباکم کالو انہا بما رسلتم به کافرون ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اپنی پوجار اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آکے جھکایا کریں اپنے دست سوال کو کبریہ کی بارگاہ میں آکے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالدر کون اس کی بارگاہ میں آکے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کے صداوں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جھاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں چنانچہ رشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَا وَدُونَ اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے ہم دو سنا کے بعد دربھار بندگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس حسدی اکتص معددس پر جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام الخدا امام کائنات علیہ السلام و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کریں عبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی ننمائی کا حوب بن نوست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الخدا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور شنگا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رسکر اب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید اللہ رب والاجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیائی والمرسلین حضرت امام الاولین والاہرین حضرت خاتم نبیہین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں نادل فرما دیا تھا یہ کتاب کیا ہے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاز سے نسبت کے حوالے سے ایک عظیم الشان موجزہ ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی جتنی بھی شہادتیں ہیں جتنی بھی گواہیاں ہیں ان میں سے کوئی گواہی بھی قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اجاز ہے ایک لفظ جو ہے روشنی ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچے اور سنہر موتیوں سے عالی عرفار مرسا ہے جس کے ہر ہر لفظ میں حکمت ہے ہر ہر لفظ میں دھنائی ہے ہر ہر لفظ دلکش ہے دل ربا ہے ہر ہر لفظ جو ہے معصر ہے اور سینے کے پر اس کے عجیب و غریب قسم کے اثرات ہیں ہر ہر لفظ جو ہے وہ ہدایت ہے ہر ہر لفظ اس کا شفاہ ہے ہر ہر لفظ کے اندر ایک آفاقی اور پیغام ہے جس پیغام کی متلاشی انسانیت کرسہ دراز سے تھی لیکن انسانیت کو یہ پیغام جب حاصل ہوا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور اک نسحائے کی میاں ساتھ لائے مسیخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا حضرت اگرامی قدر دنیا میں اونچ نیچ کے لحاظ سے دنیا میں حق و باطل کے لحاظ سے دنیا میں ہدایت اور ظلمت کی تفریق کے لحاظ سے کوئی کتاب بھی کتاب حمید کا مقابلہ نہیں کرسکتی ہوتا اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا تبارک اللہذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون لیلعالمین نظیرہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کا نزول فرما دیا تاکہ وہ پوری جہانوں کو ٹھنانے والے بن جائیں حضرت اگرامی قدر فرقان حمید میں ایک عجیب خوشبو ہے یہ خوشبو جو ہوتی ہے ہر صاحب ایمان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے اور ہر مطلاشی حق کو بھی حاصل ہو جاتی ہے جو صاحب ایمان ہے وہ اس کی خوشبو کو پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنے قلوب کی تاریکیوں کو دھور ہوتا ہوا حد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے وجود کے اندر عجیب و غریب قسم کے تغیرات کو دیکھتا ہے حضرت اگرامی قدر تمسک بالقرآن کے لحاظ سے اور اس سے وبستگی کے لحاظ سے ہر بندہ جس نے اسے وبستگی احتیار کی اس نے عجیب و غریب قسم کے مشاہدات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا جب آپ قرآن کے قریب ہوتے ہیں آپ نے توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے ہشی ہوتی ہے مسررت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں آپ مغموم ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں بے قرار ہوتے ہیں آپ کے قلوب کے اندر پیدا ہونے والے ہی جانات کو ان کی دوری کے حوالے سے کوئی منزل نہیں ملتی لیکن قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے سینے کو اس انداز میں سیراب کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے دلوں کی تمام الجنے جیون کے تمام الجھاؤ شکوک و شبہات انسان کے دماغ سے نکل جاتے ہیں سچی بات یہ ہے مدت مدید سے قرآن مجید کا اقدمہ طالب علم ہونے کے ناتے کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا سینکڑوں دفعہ اس کے تراجم کے پر کی تفاصیر کے پر گور کرنے کا موقع ملا میں نے قرآن مجید کو ایک عجیب کتاب پایا ہے ایک یونیک کتاب پایا ہے ایسی کتاب پایا ہے کہ ایسی خوشبو مجھے کائنات کے اندر کسی دوسری کتاب میں اس کا ہزاروں بلکہ لاکھوں عصہ بھی نہیں ملی میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرا دل شہادت دیتا ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں ہو سکتے ہی نہیں ہیں ایسے عالم کے اندر پھر میں قرآن مجید کی جویس آیت کے پر غور کرتا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کے پتہ دبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے پر کفل لگے ہوئے ہیں حضرات گرامی قدر زنگ علو دل اور مکفل دل جو ہیں وہ قرآن مجید کی بصیرت کو اور قرآن مجید کی روشنی کو اور قرآن مجید میں موجود پیغام حدایت کو اخص کرنے سے کاثر رہتے ہیں لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قربت کا مطلاشی ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کے اندر بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے جتنی مرتبہ آپ اس میں غوتازن ہوتے ہیں علم کے حکمت کے فہم کے فراست کے ایمان کے طبانائی کے قوت کے شفا کے نئے سے نئے اثار آپ کی طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر اسی طرح ہم نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ مستشرقین میں سے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو فقط اس نظر سے پڑھنا شروع کیا کہ قرآن مجید کو پتنقید کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ذہن کے اندر جو الجھاؤ تھا بنیادی طور کے پر ایک دوری کی وجہ سے تھا تشویح جو تھی وہ ایک فاصلے کی وجہ سے تھی اصلاً وہ بدنیت نہیں تھے ایسے تمام مستشرقین قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہلکا بگوچے اسلام ہوئے اور اس بات کو بھام گئے کہ ہم کہاں پھر رہے تھے ہم کہاں بھٹک رہے تھے ہم تو منزل سے دور تھے حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے کی بات ہے گیٹ ویلڈرز کا قریبی ساتھی جس نے جب قرآن مجید کو ایک دور کے اندر ایک زہریلی کتاب سے تعبیر کیا تھا حضرات گرامی قدر لیکن وہی شخص جو تھا جب قرآن مجید کو پڑھتا رہا اس کی اورات کی ورگردانی کرتا رہا تو اس نے اس موقع کا پریسمر کا اعلان کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ کی کتاب ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ نے اس کتاب کی آیات کی تلاوت کو سننے کے بعد یہ بات کہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہ اس کتاب کے اندر بیان کردہ حقائق سے دن کے قبرابر زیادہ ہے کنکتن کے قبرابر کم ہے حضرات گرامی قدر اس کتاب کی موضوعات جس موضوع کے پر میں گور کرتا ہوں وہ عظیم الشان ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے وہ بے نظیر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی توحید جس افاقی انداز کندر جس ہماگیر انداز کندر اس کتاب میں چھائی ہوئی نظر آتی ہے حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی بے بسی کا بے بساتی کا کمزوری کا احساس اور ادراک پوری شد و مص سے ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے میری اوقات کیا ہے میری حسیت کیا ہے میری وقت کیا ہے میں تو ذرہ نجیز ہوں میرا حالک تو بہت ہی بلند ہے بہت ہی بلند ہے بہت ہی بلند ہے حضرات گرامی قدر اس کے بعد بھی اس کندر بیان کردہ حقائق انتہائی مرسہ انتہائی آلہ انتہائی زبردست انداز کندر اس کتاب میں اللہ تعالی نے ایک ایسی ترتیب لفظی اور ترتیب معنوی رکھی ہے اور ایسا اس میں اہنگ رکھا ہے اور ایسا اس کے سوتی اثر ہے کہ سننے والوں کے قلوب پارا پارا ہو جاتے ہیں اور غور کرنے والوں کے دماغ اور اس کے تحیل جو ہوتا ہے وہ دھنگ ہو کے رہ جاتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے حکمت اموز الفاظ ایسی بے مثال باتیں حضرات گرامی قدر انہی بے مثال انعوین میں سے ایک انوان جس کا ذکر میں آپ کے سامنے گدشتہ کئی ہوت باد جمع سے کر رہا ہوں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان آپ کی عظمت کا بیان آپ کے باکمال ہونے کا ذکر آپ کے بے مثال ہونے کا ذکر حضرات گرامی قدر اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ دو انعوین ایسے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کائنات میں انہوں کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا ایک اللہ کی توحید ہے اور ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ خالدہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان علماء نے کیا عطقیہ نے کیا سیرت نگاروں نے کیا محرم و رحیم نے کیا ہر دور گندر تاریخ نگاروں نے کیا سیرت نویسوں نے کیا حضرات گرامی قدر لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اچھو تار منفرد پہلو ہے کہ خود مالک کائنات آپ کی سیرت کا بیان کرتے ہیں اور جس کی سیرت کا بیان حود اللہ تعالیٰ کرتے ہوں اور یہ بات کہتے ہیں انکالالا خلوکن عظیم کہ آپ خلوک عظیم کے مالک ہیں حضرات گرامی قدر آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کی سیرت کتنی عالی ہوگی کتنی عرفہ ہوگی کتنی سچی ہوگی کتنی صاف ہوگی حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اس سے روحوں کو تازگی ملتی ہے اس سے روحوں کو تبانائی ملتی ہے حضرات گرامی قدر یہ بات میں نے محسوس کی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی اور حقائق کے پر غور و فکر کرنے کے ساتھ بھی کہ جتنا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مٹتا ہے جتنا اللہ تعالی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کی یاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک اثر پیدا کر دیتے ہیں ہم نے جب بھی کبھی مجاہدین کا ذکر کیا جب بھی کبھی علماء حق کا ذکر کیا جب بھی کبھی عائمہ الدین کا ذکر کیا ہم نے اپنی روحوں کے پر ایک عجیب قسم کے اثرات کو محسوس کیا لیکن حضرات گرامی قدر ان تمام آثار سے بڑھ کر جب بھی کبھی ہم نے سید اللہ ولین واللاہرین کا ذکر کیا جب بھی کبھی ہم نے امام المتقین واللبرار کا ذکر کیا جب بھی کبھی ہم نے حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کا ذکر کیا ہماری روحوں نے شہادت دی کہ یہ اس کا ذکر ہے جو کائنات کے اندر سب سے عالی ہے سب سے عرفہ ہے جمی مخلوقات میں سے کوئی محلوق بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی رفت اس کی شان محبتوں کا عقیدتوں کا احترام کا اور آپ کی نسبت کے ساتھ جو اپنی ایک وابستگی ہے اس کا اظہار مختلف خود بعد جمعہ کے اندر جاری و ساری ہے حضرت اگرامی قدر دل کی ایک تمنا ہے اور عارضو ہے اللہ تبارک و تعالی کے فل و کرم سے جب توحید کا کلمہ رسالت کے جملے کے ساتھ جڑتا ہے تو حضرت اگرامی قدر ایمان جو ہوتا ہے اس کا بلاغ اپنی انتہا کے پر پہن جاتا ہے اور حضرت اگرامی قدر ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری زندگی کے آخری الفاظ کلمہ طیبہ کی شکل کے اندر میری زبان سے نکلیں کہ میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کی شہادت دیتا ہوا اس دنیا فانی سے پوچھ کر جاؤں تو میری صحیح یاد کے اوپر اور میری کتاہیوں کے اوپر اور میری کمزوریوں کے پر اللہ تبارک وطالہ جو ہیں حرف غلط کی طرح ان کے پر کلم کو چلا دیں گے حضرت اگرامی قدر اور یہ بات کئی مرتبہ انسان کو حیرانی کے اندر استحجاب کے اندر اور ایک دھنگ کرنے والے ایک حقائق جب سامنے آتے ہیں انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ سے آفیت کا اور توفیق کا طلبگار بھی ہو جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر اس بات کو بتاتے ہیں کہ میڈیکل وارڈوں کے اندر مرنے والے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کے اندر سے کوئی اکہ دکہ مریض ایسے فوت ہوتے ہیں جو کلمہ تیبہ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں حضرت اگرامی قدر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کلمہ تیبہ کا اپنی زبان کے پر جاری نہ ہونا بھی اس کے اندر کوئی ایسے نقص والی بات نہیں کہ انسان کو ہم ماد اللہ کافر سمجھنا شروع ہو جائیں لیکن اپنی زبان سے کلمہ تیبہ کا جاری ہو جانا یہ ایسے عزاز والی بات ہے کہ دل کو تمانیت ملتی ہے سکون ملتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان سے اس کلمہ کو ادا کیا ہے یقیناً یہ چطہ خوش نصیب ہے سعادت مند ہے حضرات اگرامی قدر لیکن یہ توفیق آد باری تعالیٰ کس کو مل سکتی ہیں یا اس ہی کو مل سکتی ہیں جس نے اپنی زندگی کے نشے بفراز کے دوران جس نے اپنی زندگی کے روض و شب کے دوران جس نے جاگتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی ہوگی اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی ہوگی حضرات اگرامی قدر انسان کے جو اقوال ہوتے ہیں جو افعال ہوتے ہیں اس کے تخیلات کے اپر حتیٰ کے اس کے خوابوں تک بھی اثر انداس ہوتے ہیں حضرات جو ہر وقت بندہ پیسے کے پیچھے دھوڑتا ہے وہ خوابوں کے اندر بھی پیسے کی ہاپ دیکھتا ہے پیسے کی طلب کی ہاپ دیکھتا ہے پیسے کے سراب کے پیچھ دھوڑا ہوتا ہے اس کے مدے مقابل جو بندہ سادشی ذہن کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے والے ذہن کا ہوتا ہے دنگا فساد کے ذہن کا ہوتا ہے اس کی خوابوں کے اندر بھی وہی دنگا فساد وہی الجاؤ تخیلات کے اندر بھی وہی الجاؤ جاری و ساری رہتے ہیں اور اس کے مدے مقابل قرآن مجید کا حضرت رسول اللہ کی ذات قدس پر درود دینے والا اور آپ سے محبت اور آپ کی ورفتگی کے اندر ڈوبے رہنے والا اس کے تخیلات کے اندر بھی اسی چیز کی حکومت ہوتی ہے حتیٰ کہ جب وہ خوابوں کے اندر بھی لیڑتا ہے تو اس کی زبان کے پر قرآن مجید کی یا آیات کا اجرا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت کا بیان اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے جاری ہو جاتا ہے یہ وہ تحیل کا انہیماک اور تحیل کا ارتکاز پھر انسان کو اس صدا کے پر بھی لے جاتا ہے کہ جب بھی اس کے خوش گم ہوتے ہیں یا اس کی زندگی کے اندر کوئی اچانک یکا یک واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی زبان کے پر اچانک اللہ تبارک و تعالی کا نام ابر آتا ہے چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں جب کسی حادثے کے قریب ہوتے ہیں تو فوراں سے پہلے اللہ اکبر انہا لیلہ کی آوازیں ان کی زبان کے پر ازہج جاری ہو جاتی ہیں حضراتِ گرامی قدر جب زلزلہ آتا ہے کئی لوگ ہا کی آواز کے ساتھ کئی ہو کی آواز کے ساتھ کئی چکراتے ہوئے کئی دوڑتے ہوئے باہر کو بھاگتے ہیں اور کئی ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسے عالم کے اندر بھی اللہ اکبر انہا لیلہ اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کرتے ہوئے میدان کی دوڑ نکل آتے ہیں یہ تخیل کے اندر جو ارتکاز ہے یہ ہر حادثے کے موقع پر ہر حوشی کے موقع پر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اکل والوں کی یہ نشانی بتلائی ہے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْز وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اڑتے بیٹھتے اپنے پہلوں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کا دوسرا طرز عمل کہہ ہوتا ہے اور وہ کائنات میں کھوج لگاتے رہتے ہیں کائنات کو صرف اس کی ظاہری حسیت میں نہیں دیکھتے بلکہ اس کے خالق کو اس کے مالک کو اس کے رازق کو پہچاننے کی کوچی کرتے ہیں ہر چیز کے پر غور کرنے کے بعد سبزے پتے کے سبزی پر غور کرنے کے بعد پہاڑوں کی سرمئی رنگت پر غور کرنے کے بعد بہتے ہوئے سمندروں کے پر غور کرنے کے بعد دریاؤں کی روانی پر غور کرنے کے بعد اور بلند و بلہ اسمان کے پر غور کرنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے اللہ بہت ہی بڑا ہے اللہ بہت ہی بڑا ہے پھر ان کی زبانوں کے پر یہ الفاظ نکلتے ہیں اے ہمارے پروردگار تُو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا تیری ذات پاک ہے ہمیں تُو آگ کے عذاب سے بچا لینا اللہ تبارک و تعالی آگ کا عذاب ہم اس کو سہنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن حضرات اگرامی قدر بچنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے سبیل ہونی چاہیے اس کے لیے بھی کوئی جد و جہد ہونی چاہیے یقیناً آمال میں وہ قوت موجود نہیں کہ تنہا آمال جو ہیں وہ اس ساری کی ساری خلیج کو پاڑ سکیں لیکن آمال کے اندر ایک ایسا اثر موجود ہے کہ وہ رحمتِ الٰہی کو متوجہ کرتے ہیں وہ رحمتِ الٰہی کو اپنی طرف جو ہیں مائل کرتے ہیں آمال کے اندر اتنی گریوٹی موجود نہیں کہ وہ تنہا اپنی حسیت اور حقیقت کے اندر رحمتِ باری طالع کے حق دار بننے کے انسان کو قابل بنا دیں لیکن آمال کے اندر ایک ایسا رنگ موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کو جو ہیں اس کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں چنانچہ اگر انسان فقط آمال کے پر انحصار کرنا چاہے تو ساری زندگی کے سجدوں کے بعد بھی فقط ایک آنگ کی نعمت کا شکریہ دا نہیں کر سکتا لیکن انہی آمال کے اندر اللہ نے ایسا رنگ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلِ خاص سے ان کے اندر ایک ایسی گریوٹی کو پیدا کرتے ہیں کہ ان کو دس دس سرب دے کر اور پھر حلوث کے ساتھ ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کے حجم کو اتنے وطن کو بہت بھی بڑھا دیتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک خجور کے دانے کو بھی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر وزنی کر دیتے ہیں حضرات اگر آمی قدر ان آمال کی حقیقت کو پانپنے کے بعد حضرات اگر آمی قدر انسان جو ہوتا ہے اس بات پر مستعد ہو جاتا ہے کہ اس کو حقیقت میں اچھے آمال کا راغب ہونا چاہیے اور حضرات اگر آمی قدر اچھے آمال کا آگاہت جو ہوتا ہے وہ توحید باری طالع سے ہوتا ہے اور توحید باری طالع کے بعد حضرت رسول اکدس کی ذات اکدس جو ہے اس کا تعرف کو حاصل کرنا ان کے ساتھ ایک لگاوٹ کو حاصل کرنا عقیدت کو پیدا کرنا وبستگی کو پیدا کرنا ان کی اطاعت کو ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ انسان کے لئے انتہائی اروج کی بات ہے انتہائی کمال کی بات ہے حضرات اگر آمی قدر اللہ تبارک و تعالی تو لا شریک اللہ ہو ہیں لئی سا کمشلی شئی ہیں اس لئے ان کے اثار کو فالو کرنا یہ انسانوں کے لئے محال تھا ممکن ہی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کی تابداری کو کرنا ممکن تھا اللہ کی اطاعت کو کرنا ممکن تھا لیکن ایک موڈل کا ہونا موڈل تو انسانوں کی ذات میں سے ہو سکتا تھا چنانچہ اللہ نے سید البشر کو پیدا کیا فخر انسانیت کو پیدا کیا مرکد محبت کو پیدا کیا امام اللولین والاہرین کو پیدا کیا سید اللولین والاہرین کو پیدا کیا اشرف اللنبیاء والمرسلین کو پیدا کیا سراپہ حسن کو پیدا کیا سراپہ جمال کو پیدا کیا سراپہ محبت کو پیدا کیا سراپہ شجاعت کو پیدا کیا سراپہ صداقت کو پیدا کیا سراپہ عظم کو پیدا کیا سراپہ استقامت کو پیدا کیا حضراتِ رامی قدر منبعِ کمالات کو پیدا کیا منبعِ حسن و جمال کو پیدا کیا منبعِ شجاعت کو پیدا کیا منبعِ دیانت کو پیدا کیا منبعِ سخاوت کو پیدا کیا منبعِ کمالات کو پیدا کیا حضراتِ رامی قدر باطنی حسن کے ایک کامل اکمل وجود کو پیدا کیا حسنِ ظاہر کے ایک انتہا کو پیدا کیا حضرتِ رسول اللہ کی ذات کے اندر جمعی باطنی اور ظاہری کمالات کو وضیعت فرما دیا اور ان کی ذات قدس کو ہمارے لئے اس وئے کامل بنا دیا حضرات اگرامی قدر رہتی دنیا تک حضور جیسا نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی آیا ہے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا تھا نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے مادہ دید دہور وماتی نبی مسلحی والا قداتا فاجزنا نزرائی ہی کے مدتیں بھیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کو وعدے کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک وطالعہ نے ایک آئیڈیل کو بنا دیا ہمارے لئے ایک مثال کو بنا دیا اور حضرات اگرامی قدر ایک مقتدا کا پتا دیا ایک رہنما کا پتا دیا ایک حدی کا پتا دیا ایک روحانی اور مقدس باپ کا پتا دیا حضرات اگرامی قدر اشارات قرآنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمارے لئے دو لوگوں کی شخصیت کے اندر انتہائی گہر عصوے کے علامات اور اناصر موجود ہیں ایک انصر حضرت ابراہیم کی ذات ہے جن کو اللہ نے سراحتاً یہ بات فرما دی ملت آبیکم ابراہیم تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو دوسری ذات اگرامی قدرس حضرت رسول اگرامی قدرس کی ذات ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اس مقام میں بلند پر فائز ہیں کہ وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز تھر ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اس لیے وہ ہمارے لئے ایک مقدس رہنما اور ایک آئیڈیل رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت اگرامی قدر ان کی صیرت کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرنا ان کی گفتار اور افتار پر فوکس کرنا ان کی اٹھک بیٹک پر فوکس کرنا ان کے حلی لباس پر فوکس کرنا اور اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا حضرت اگرامی قدر انسانیت کے لیے کمال کی بات ہے انسانیت کے عروج کی بات ہے انسانیت کے انتہا کی بات ہے حضرت رسول اللہ کو اللہ نے اتنا بلند فرما دیا اتنا بلند فرما دیا کہ تاروں کو سرئیہ کو کہکشاؤں کو آپ کے قدموں کی دھول بنا دیا آپ کو آسمانوں سے بھی بلند فرما دیا آپ کو ساتوں آسمانوں کے پر پہنچا دیا آپ کو صدر دل منتحا کے پتوں کو اور ان کے رنگوں کو دکھلا دیا اللہ دبارک و تعالیٰ نے ان کی بیریوں کو دکھلا دیا تصریف اللہ کلام کلم کے چلنے کی آوادوں کو سنا دیا اتنا بلند فرما دیا اتنا بلند فرما دیا کہ اتنا اونچا اللہ نے مخلوقات میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کی رات اللہ نے ایسے عروج کے اوپر پہنچا دیا جو عروج انسانی تصورات سے بھی بلند بالا ہے حضرت اگر آمنی قدر حضرت رسول اللہ کا میراج وہ تھا اور میرا میراج جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی پیروی ہے آپ کے نقوش پا کی پیروی ہے آپ کی صیرت کی پیروی ہے آپ کی صورت کی پیروی ہے آپ کے جمال کی پیروی ہے آپ کے جلال کی پیروی ہے آپ کی گفتار کی پیروی آپ کی رفتار کی پیروی آپ کی اٹھک کی پیروی آپ کی بیٹھک کی پیروی آپ کے اقوال کی پیروی آپ کی سنن کی پیروی آپ کی حادیث تیبہ کی پیروی حضرات اگر آمنی قدر میرے لئے تسلی والی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مرشد ایسا حادی ایسا رہنما اور ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس سے اس وقت پچلنے کے بعد مجھے اس بات کی تمانیت حاصل ہوتی ہے اس بات کی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث عمر کا اعلان فرماتے ہیں مائیتی الرسول فقد عطا اللہ جس نے حضور اکدس کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاداتِ آلیہ کو ماننا ہے اس لیے کہ ذاتِ رسول تو اللہ کی ذات سے جدا ہے اللہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ عبداللہ ہے اللہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے اللہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ رسول اللہ ہے اللہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں آپ کے حبیب ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں آپ کے بندے ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں لیکن حضراتِ رامی قدرے تو مسئلہ ذات کا ہے جب آپ کی بات کی بات آتی ہے آپ کے فرمان کی بات آتی ہے آپ کے رشادِ آلیہ کی بات آتی ہے آپ کی چالو ڈال کی بات آتی ہے آپ کی گفتار و رفتار کی بات آتی ہے آپ کی اٹھک و بیٹھک کی بات آتی ہے آپ کے حلیہ لباس کی بات آتی ہے آپ کے انداد و اتوار کی بات آتی ہے آپ کے رشاداتِ آلیہ کی بات آتی ہے آپ کے اوامر کی بات آتی ہے آپ کی نواہی کی بات آتی ہے آپ کے آرام کی بات آتی ہے آپ کی خلوت کی بات آتی ہے آپ کی جلوت کی بات آتی ہے آپ کی سکوت کی بات آتی ہے آپ کی حتابت کی بات آتی ہے آپ کی تقریر کی بات آتی ہے ایسے عالم میں یہ حقیقت بالکل وعدے ہو کے سامنے آ جاتی ہے منیتیر رسول فقدت اللہ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا اس لیے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو ماننا ہے اس کی وجہ یہ ہے عرشت سے بولتا ہے تمنا کی وجہ سے بولتا ہے اپنے ذاتی اگراظ اور مقاست کی وجہ سے بولتا ہے لیکن حضور اکدس کے مقام کال انہیوہ ما ینتی کون کو نہیں ہو انہوا اللہ وحیو یوہا آپ جب بھی کلام کرتے تھے آپ جب بھی رشاد فرماتے تھے جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام فرماتے تھے اللہ کے الہام کی وجہ سے کلام فرماتے تھے حضراتِ گرامی قدر ہم نے کلام کیا علماء سے کلام کیا ہم نے کلام کیا شیوہ الحدیث سے کلام کیا ہم نے کلام کیا شیوہ التفسیر سے کلام کیا لیکن حضرت رسول اللہ کا مقام کیا ہے مَا قَانَ لِي بَشَرِنْا اَن يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَنْ وَمِمْ بَرَائِ حِجَابُ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُّوْحِيَا بِيزْنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ حضرت رسول اللہ نے کلام کیا مالکِ کائنات سے کلام کیا اللہ کلی شیعن قدیر سے کلام کیا فعل اللی ما یوریس سے کلام کیا اللہ ملگ عیوب سے کلام کیا سطار العیوب سے کلام کیا غفار الزنوب سے کلام کیا قابل الطوب سے کلام کیا شدید العقاب سے کلام کیا شدید المحال سے کلام کیا اللہ اول و آخر سے کلام کیا اللہ ظاہر و باطن سے کلام کیا اللہ مالک الملک سے کلام کیا اللہ ذل جلال والکرام سے کلام کیا حضرت اکرامی قدر جس نے اللہ سے کلام کیا ہو اس کی سعادت اس کے مقام اس کی رفت و شان کا علم کیا ہوگا حضراتِ رامنی قدر اس لئے ہم اپنے دعوے کے اندر بلکل حق بجانب ہیں ہیمالہ کے پہاڑوں سے زیادہ بلندگر کسی کے اقوال ہیں اور فولات کی دھیواروں سے زیادہ مضبوط کسی کے اقوال ہیں تو وہ حضرتِ رسول اللہ کے اقوال ہیں قائنات میں ہر شس کے کول کو جو ہے اس میں ٹھیس کے امکانات موجود ہیں اس میں زوف کے امکانات موجود ہیں اس میں غلطی ہتا کے امکانات موجود ہیں لیکن حضرتِ اکدس کی بات جو ہے وہ فولات سے زیادہ مضبوط ہے حضورِ اکدس کی بات جو ہے وہ ہیمالہ سے بھی زیادہ بلند ہے حضراتِ رامنی قدر کائنات میں ہر شس کی بات کے پر شک و شبہ ریب و تردد اور احتلاف کا اظہار کرنے والا شخص دلیل کی روشنی میں اس سے احتلاف کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا جس نے سیدنا ابو حنیقہ کسی بات احتلاف کیا دلیل کی روشنی سے احتلاف کیا وہ بھی مسلمان ہے جس نے حضرتِ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کسی بات سے احتلاف کیا عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ احتلاف کیا وہ بھی مسلمان ہے جس نے امامِ مالک سے احتلاف کیا پورے عدب عداب کے ساتھ احتلاف کیا عدلہ دلائل کے ساتھ احتلاف کیا براہین کے ساتھ احتلاف کیا وہ بھی مسلمان ہے لیکن کائنات کی واحد ہستی جس سے احتلاف کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے جس سے احتلاف کرنے والا ایمان سے پاہر ہے وہ حضرت رسول اکدس کی ذات ہے اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا فلا وربی کا لا یؤمنونہ حتی یحکی موقع فی ما شجرہ بینہم سملا ججیدو فی انفسیم حراجم ممہ قدید وجو سلیم متسلیمہ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا مجھ کو میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلوں کو اپنے تنازات میں حرف آخر نہیں مانتے جو آپ کی حدیث کو اٹل آئین اور قانون نہیں مانتے جو آپ کے رشاداتِ آلیہ کو اپنے تنازات کے اندر فیصلہ کو نرشاد نہیں مانتے جو آپ کی ججمنٹ کو آپ کی رولنگ کو آپ کے ورڈکٹ کو آخری رولنگ نہیں مانتے آخری ججمنٹ نہیں مانتے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اور کہا ایمان اسی کے پر مکمل نہیں ہوتا جو آپ کی بات کو حرف آخر ماننے وہی مومن وہ مسلمان ہے جو آپ کی بات کو حرف و آخر مانے وہی مومن ہے وہی مسلمان ہے لیکن اس حقوق پر بات مکمل نہیں ہوتی جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں تنگی کو محسوس کرتا ہے جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں کراک کو محسوس کرتا ہے جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں گھجن کو محسوس کرتا ہے جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں انکباز کو محسوس کرتا ہے جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد چوکے چنانچے ادھر ادھر کی بات کرتا ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا مومن و مسلمان کی شان فقط فرمان رسول کے سامنے گردن کو چکانا نہیں ہے بلکہ مومن و مسلمان کی شان پورے کشادہ دلی کے ساتھ پورے شرائے صدر کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ پورے کھلے دل کے ساتھ پورے شرائے اپنے یقین پورے شرائے صدر پورے یقین کے ساتھ آپ کی بات کو تسلیم کرنے والا مومن و مسلمان ہے حضرات اگرامی قدر ہمیں اس بات کے پرغور کرنے کی ضرورت ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہماری ہمارا راستہ کیا ہے ہماری منزل کیا ہے ہمارا منحج کیا ہے حضرات اگرامی کے در بھی تو ہم پہلی سٹیج کے پر بھی نہیں کھڑے ابھی دوسری شیئر کی بات تو اس وقت آئے گی جب ہم آپ کی ہر بات پہ تسلیم کریں گے حضرات اگرامی کے در ابھی تو میرا ہلیہ بھی آپ کے ہلیے کے مطابق نہیں ابھی تو میرا لباس بھی آپ کے لباس کے مطابق نہیں ابھی تو میرا گھریلو ماحول بھی آپ کے گھریلو لبماحول کے مطابق نہیں ابھی تو میری تجارت بھی آپ کی تجارت کے مطابق نہیں ابھی تو میری سیاست بھی آپ کی سیاست کے مطابق نہیں ابھی تو میرا کاروبار بھی آپ کے کاروبار کے مطابق نہیں ابھی تو میری تہذیب بھی آپ کی تہذیب کے مطابق نہیں ابھی تو میرا تمدن بھی آپ کے تمدن کے مطابق نہیں حضرات اگرامی قدر جب میرا پورا کا پورا ظاہر جو ہے میرا پورا کا پورا باطن جو ہے آپ کے ساتھ ہم اہنگ ہو جائے گا پھر رضا کی بات ہوگی پھر تسلیم کی بات ہوگی پھر کشادہ دلی کی بات ہوگی ابھی تو میں اپنے وجود میں پر جھانتا ہوں مجھے اس میں سو کمیاں نظر آتی ہیں حضرات اکرامی قدر میں کب کامل ہوں گا میں کب اپنے عروض کے پر پہنچوں گا میں تب اپنے عروض پر پہنچوں گا جب میرے نقش قدم جو ہیں جب میرے قدم جو ہیں حضور کے نقوش پاک پر آ جائیں گے حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پچلنے والا بندہ اپنی میراز کو پہنچ جائے گا اپنی عروض کے پر پہنچ جائے گا اپنی انتہا کے پر پہنچ جائے گا حضرات اکرامی قدر میری انتہا کیا ہے آپ کی انتہا جو ہے وہ ساتھوہ آسمان ہے اور میری انتہا جو ہے وہ آپ کے نالین مبارک کا کنارہ ہے میری انتہا جو ہے وہ آپ کے قدمین شریفین ہیں میری انتہا جو ہے وہ آپ کی چال اور ڈھال ہے اگر میں نے انتہا کو حاصل کرنا ہے میں نے اروج کو حاصل کرنا ہے تو مجھے سید اللہ والین و لاہرین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا وگرنہ مجھے اروج نہیں مل سکتا وگرنہ مجھے منزل نہیں مل سکتی وگرنہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نہیں مل سکتی حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب کی تحلیل کی بات بھی شروع کی میں نے شروع کی تھی جن اسباب کو عبور کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں متبع بن سکتا ہے صحیح معنوں میں آپ کا پیروکار بن سکتا ہے حضرات اگرامی قدر ان نقاط میں سے بھی ایک دو نقاط آج آپ حضرات کے گوش گدار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں پہلا نکتہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کے راستے میں حائل ہے حضرات اگرامی قدر وہ نکتہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آبا کی بات کو ماننے کے بعد آپ کی بات کو سنتے ہوئے بھی کوئی تعویل کوئی کوئی اس کندر چون کے چنانچے کر کے آپ کے فرامین کی تباسل ہے وہ تھوڑا سا ڈیویئٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں کوئی زیادہ کرتے ہیں کوئی کم کرتے ہیں لیکن اپنے آبا کی بات کو آرام سے چھوڑنے کے پرمادہ و تیار نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے اس روحانی مرس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے ہی بلید انداز میں کیا ہے ہم نے جب بھی کسی کریہ میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس کریہ کے باثر لوگوں نے یہ بات کہی ہم نے اپنے آبا کو ایک حاصل طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدمین پر چلنے والے ہیں ہم انہی کے راستوں پر چلنے والے ہیں ہم انہی کے آثار پر چلنے والے ہیں انبیاء سابقہ نے سمر کا اعلان فرما دیا کیا ہم تم کو ایک ایسی بات سے آگانہ کریں جو تمہارے آبا کے طریقے سے بہتر ہے تو ان کا جواب کیا تھا ان سالموں کا ان متکبرین کا ان گھمنڈیوں کا ان مگروروں کا جواب کیا تھا انہوں نے کہا ہم اس دعوت کا انکار کریں گے جس کو آپ لے کے آئے ہیں ہم اس بات کو مانیں گے جس کو ہمارے آبا وجدان لے کے آئے تھے حضرات اگرامی قدر اللہ نے ہدایت کے راستے میں انبیاء کے راستے میں جو چلنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کو ہدی لیکیٹ فرما دیا حضرات اگرامی قدر آج بھی ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں جب حضرت رسول اکدس کی احادیث تیب آسس کو آگاہ کرتے ہیں جب آپ کی گفتار سے آپ کے کردار سے آپ کی رفتار سے آپ کی صیرت سے اس کو روشناس کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے آبا یہ کرتے رہے ہمارے اجداد یہ کرتے رہے ہمارے دادوں کو دین کا پتا نہیں تھا ہمارے باپوں کو دین کا پتا نہیں تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ بھولے ہوئے تھے وہ کیا وہ بھٹکے ہوئے تھے اللہ تبارک بطالہ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا چاہے ان کے آبا جو ہیں وہ ہدایت سے دور ہوں یا ان کے آبا کے پاس جو ہے اکل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ ہو حضرات اگرامی قدر عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرا باپ وہ انجینئر تھا ڈاکٹر تھا بزنس مین تھا دین کا ماہر نہ تھا اگر اس کو غلطی لگ گئی تو اس میں کون سے چمبے کی بات ہے میں تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں جس کا باپ بہت بڑا عالم ہو جس کا دادا نانا بہت بڑا عالم ہو اگر اس کی بات بھی رسول اکدس کی بات سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ دین کے مسئلے کے اندر دلیل نہیں بن سکتی حضرت علامہ شہید کی بات ہو یا میرے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہو حضرات اگرامی قدر اس کے مطے مقابل فاطمہ کے بابا کی بات ہو رب کعبا کی قسم ہے حضرت علامہ شہید کی بات دین کے اندر حجت نہیں ہے حضرت حافظ محمد گوندلوی کی بات دین میں حجت نہیں ہے دین میں تلیل نہیں ہے رب کعبا کی قسم ہے علامہ شہید کی بات کو دین کے مسئلے کے اندر حضور اکدس کی بات کے اندر کوئی حقیق قدر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے رب کعبا کی قسم ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو سیدنا حسن و حسین کے نانا کی بات کے مقابلے میں کوئی حقیق قدر کوئی حصیت حاصل نہیں ہے دین نہ میرے باپ کی باگ کا نام ہے نہ میرے دادا کی باگ کا نام ہے نہ دین جو ہے میرے پردادا کی باگ کا نام ہے دین نہ میرے آباو اجداد کی باگ کا نام ہے دین نام ہے تو فاطمہ کے بابا کی باگ کا نام ہے اور حسنین کے نانا کی باگ کا نام ہے حضرات گرامی قدر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا یہ نکتہ نظر ہونا چاہیے جب ہم اس سٹیج کے پر آ جائیں گے کہ ہمارے کان سمینا و آتانا کی باگ کو ابزعب کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے ہم ہر چیز کو حضرت رسول اکدس سے ملنے والی ہر چیز کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں گے اپنی نظر کا نوٹ دھرا لیں گے اپنے جگر کی تھندک بنا لیں گے اپنے لیے اساسہ حیات بنا لیں گے اپنے لیے دستور العمل بنا لیں گے ذابطہ زندگی بنا لیں گے منشور حیات بنا لیں گے حضرت اکرامی قدر لیکن اگر میرے اندر آباو جداد کا تحصب ہوگا تو میں کیلو کال کے دریئے چونکے چنانچے کے دریئے ادھر ادھر کے دریئے اگر مگر کے دریئے لیکن ویکن کے دریئے بات کو الجھانے کی کوشش کروں گا بات کو ٹوش کرنے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہوں گا یار میرا باپ بھی تو پڑا لکھا تھا میرے باپ کو بھی تو علماء کے ساتھ اتنا بیٹھنا آتا تھا میرے باپ کو بھی تو کوئی سوچ و شعور اللہ نے دیا تھا یہ مولوی نجانے کیوں مجھے اس طرح کی بات کرتا ہے حضرت اکرامی قدر پہلی بڑی رکاوٹ جو ہمارے راستے میں حضرت رسول اللہ کی تباہ کے راستے میں حائل ہے وہ آباو اجداد کی اندھی تقلید ہے حضرت اکرامی قدر آباو اجداد کی عقیدت انسان کے پر کتنی مؤثر ہوتی ہے حضرت اکرامی قدر اس کا اندادہ سورہ تاہا کے اس واقعے سے ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ بیان کر دینا چاہتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس دعوتیں تو ہیت کو لے کیا ہے فیرون کا پہلا ہی سوال ایسا تھا جس کا مقصد یہ تھا لوگوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ کر دیا جائے دعوتیں تو ہیت سے بزن کر دیا جائے آپ کی سچی دعوت سبت قمان کر دیا جائے اس نے اس عالم کے الفاظ کہے تھے فما بال القرون الاولہ موسیٰ علیہ السلام درہ یہ بات بتلاییے جو پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا سیدنا موسیٰ علم کی بھی چٹان تھے حکمت کی بھی چٹان تھے بصیرت کی بھی چٹان تھے جلال کی بھی چٹان تھے جورت کی بھی چٹان تھے استقامت کی بھی چٹان تھے اللہ دبارک و تعالیٰ نے فہم و شور انتہا کا عطا کیا تھا جواب دیا تو کمال دیا جواب دیا تو بے مثال دیا ان کو جہنمی کہہ کے برکشتہ نہیں کیا اور جنتی کہہ کے ایسی بات نہیں کی جو اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اکپر وحی کا نزول نہ ہوا ہو جواب دیا تو چھپ کر دینے والا جواب دیا چھپ کروانے والا جواب دیا ہموش کروانے والا جواب دیا جواب دیا علمہ اندہ ربی فی کتاب ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے نہ مرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھڑکا ہے مقصد کیا تھا ان کی بات اللہ کے پاس ہے تم اپنی بات کرو تم میری بات کرو حضرات اگرامی قدر چنانچہ ہم نے حضرات رسول اللہ کی تباہ کے راستے میں ہائل پہلی بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آباؤ اجداد کی اندی تکلیب اس کو ہر صورت اپور کرنا ہے حضرات اگرامی قدر اس کو اپور کرنے کا طریقہ ایک آر کیا ہے جہاں پہ حضور اکدس کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کے فرمان مبارک کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کے رشاد آلیہ کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کی چال کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کی دھال کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کی گفتار اور رفتار کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کی اٹھک و بیٹھک کی بات ہوگی جہاں پہ آپ کی احادیث تیبہ کی بات ہوگی جہاں پر آپ کی سننے متحرہ کی بات ہوگی جہاں پر آپ کی تقریر کی بات ہوگی جہاں پر آپ کے رشاد کی آپ کی حتابت کی بات ہوگی حضرات اگرامی قدر اس کے مدد مقابل باپ دادا کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا لیکن حضور اکدس علیہ السلام کی بات کے پرانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع اور ہر مقام پر اور زندگی کے ہر ڈسپنل اور ہر شاخ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی تفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہی و نتوکل والی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات یا مالنا من یهده اللہ فلا مزللہ و من جدللہ فلا حادی و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہو و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور محدثاتها و کل محدثت بدا و کل بدات سلالہ و کل زلالت فی النار حضرات کرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی مخلوقات میں سے سب سے بڑے مقام اور سب سے بلند مقام پر فائز ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی معرفت کو حاصل کرنا یہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے جس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ انبیاء صاحب کا رسول اللہ میں سے سب سے بلند ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں اسی طرح آپ کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینا یہ ہمارے لئے از ہز ضروری ہے جس کے دل میں حضور اقدس سے زیادہ پیار کسی اور کا پیار ہے اس کو اللہ کے عذاب کا انتدار کرنا چاہیے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا مومن و مسلمان نجائز محبت تو نجائز ہے وہ جائز محبت کو بھی کبھی حضرت رسول اللہ کی محبت مقدم نہیں سمجھتا وہ دنیا کی ہر محبت کو نیشہ سمجھتا ہے اور کملی والے کی محبت کو مونچہ سمجھتا ہے یہ محبت جو ہوتی ہے انسان میں مختلف طرح کے احساسات کو اور مختلف طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کرتی ہے جن میں سے پہلی صلاحیت اور پہلا احساس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی ہے جب محبت ہوتی ہے اور پوری طرح ہوتی ہے اور عقیدت احترام بھی ساتھ ہوتا ہے عزت اور مقام کا ادراک بھی ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ انسان اس شخصیت کی بات کو ٹالے اس شخصیت کی بات کے اپر امر بیران نہ ہو حضرت رسول اللہ جب سب سے معزز ہیں سب سے محترم ہیں سب سے مقدم ہیں سب سے بڑے محبوب ہیں سب سے بڑے مقتدا ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے آپ کے ارشاد کے ہوتے ہوئے آپ کی چال کے ہوتے ہوئے آپ کی ڈھال کے ہوتے ہوئے آپ کی گفتار اور افتار کے ہوتے ہوئے آپ کے ارشادِ آلیہ کے ہوتے ہوئے آپ کی حدیثِ مبارکہ کے ہوتے ہوئے آپ کی سنتِ متحرہ کے ہوتے ہوئے آپ کی تقریر کے ہوتے ہوئے اور آپ کی سکوت کے ہوتے ہوئے آپ کی یائلی زندگی کے ہوتے ہوئے آپ کی معاشی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے ہوتے ہوئے آپ کے امن آپ کے جہاد کے ہوتے ہوئے آپ کی گورننس اور آپ کے نظام کے ہوتے ہوئے جو محبے رسول ہے کیوں کر ممکن ہے وہ کسی اور بات کو آپ کی ذات قدس پہ ترجیح دے وہ کس طرح ممکن ہے آپ کے نظام کے اوپر کسی اور نظام کو ترجیح دے حضرات اگرامی قدر یہی وہ وجہ ہے کہ آج اس دور پور آشوب میں جبکہ لوگ مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں کوئی تحریک انصاف کوئی بیپل پارٹی کوئی مسلم لیگ سچی بات یہ ہے میرا دل جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے نظام کے اندر پیوست رہتا ہے اور آپ کے نظام کے اندر جذب رہتا ہے اور جب بھی موقع آتا ہے جب بھی اللہ تبارک پہ تعالی کہیں بات کہنے کا موقع دیتا ہے الحمدللہ میں بلا چون و چورا بغیر کسی کے چہرے کو دیکھے ہوئے بغیر کسی کی حصیت کو دیکھے ہوئے اپنے اس موقع کو اللہ وجل بصیرت وعدے کر دیتا ہوں اور آج بھی میں یہ بات وعدے کر دینا چاہتا ہوں تمام نظاموں کو آزما لیا گیا مسلم لیگ کو بھی آزمایا گیا تحریک انصاف کو بھی آزمایا جا رہا ہے پیپل پارٹی کو بھی آزمایا گیا حضراتِ گرامی کہ اس ملک کو امن نہیں مل سکتا سکون نہیں مل سکتا چین نہیں مل سکتا جس کے اپنے درود بھیجنے سے جس کی سیرت کے ذکر سے انسانوں کے قلوب کو سکون ملتا ہے روحوں کو تراوت ملتی ہے اسی کے نظام کے قیام سے معاشروں کو امن ملے گا معاشروں کو سکون ملے گا اور انشاءاللہ ہماری یہ جتو جھج جو ہے مختلی نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے کبھی ساتھیوں کے اتحاد اور کبھی ساتھیوں کے اندر بھی ہونے والی رائے کی تقسیم کے باوجود ہم اس بات پر قائم و دائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے آہری سانس تک ہمیں نظام مصطفیٰ کا نقیب بنائے رکھنا حضرات اگر آمی کے جب میں معاشرے میں جاری ظلم کو دیکھتا ہوں استبداد کو دیکھتا ہوں ریپ کے کیسز کو دیکھتا ہوں قتل و غارت کری کو دیکھتا ہوں بچوں کے استحصال اور استحصال کو دیکھتا ہوں اور اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے اترتی چادروں کو دیکھتا ہوں جب میں بیندل اقوامی حالات کو دیکھتا ہوں جب میں کشمیر میں بہتے ہوئے لہو کو دیکھتا ہوں جب میں فلسطین کے اندر مسجد اقصا کے گرد و نوامی ہونے والے مظالم کو دیکھتا ہوں جب میں برنام برما میں جلنے والی مسجدوں کو دیکھتا ہوں معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر چڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میں پوروں کی دھاڑیوں کے لہو میں تربتر دیکھتا ہوں جب میں مشرق میں دیکھتا ہوں مغرب میں دیکھتا ہوں شمال و جنوب میں دیکھتا ہوں تو ایسے عالم میں مجھے پھر ایک ہی مسیحہ کے نظام مسیحائی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ مسیحہ کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات وہ سب سے بڑا مسیحہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ یہ بات دورایا کرتے تھے وہی دری نبی ماری وہی نامحکمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی عاب نشات انگیز ایسا کی حضرت اگر آمنی قدر قوم الجی ہوئی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے منزل نہیں مل رہی سکون نہیں مل رہا شکون اگر ملے گا کالی کملی والے کے نظامیں حیات آفری سے ملے گا حضرت رسول اللہ کے پلائے ہوئے آبِ حیات سے ملے گا حضرت اگر آمنی قدر مرتبہ دلوں کو بھی زندگی اگر ملے گی تو حضرت رسول اللہ کی حادیثِ تیبہ سے ملے گی اور حضرت اگر آمنی قدر اس معاشرے کو بھی حمد اور چین اور سکون اگر ملے گا تو کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا حضرت اگر آمنی قدر لیکن ہماری عادت ہے ہم کبھی نئیوں کو آزماتے ہیں کبھی آزمائے ہوں کو آزماتے ہیں اور اس کے قانون کو کیوں نہیں آدماتے جس کے قانون نے بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو توحید کا لمبردار بنا دیا اس کے قانون کو کیوں نہیں آدماتے جس نے معاشرے سے زناکاری کا حاتمہ کیا چوری کا حاتمہ کیا ڈکیتی کا حاتمہ کیا غلامی کا حاتمہ کیا انسانیت سوچ جرائم کا حاتمہ کیا اس کے قانون کو کیوں نہیں آدماتے جس نے زمین کے پر حدود اللہ کا قیام کیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے بیروزگاری کے مطاوے کے لیے زکاة اوشر صدقات و حیرات کے نظام کو مربج کیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے ناانصافی کی زنجیروں کو توڑ کر عدل و انصاف کا اجراہ کیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے اندھیروں کو بگا دیا اور روشنی کا چلن عام کیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے شکاوت کا حاتمہ کیا سعادت کو سربلند فرما دیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے جہنم سے لوگوں کو ہٹایا جنت کی شارعہ پہ چلا دیا اس کے نظام کو کیوں نہیں آدماتے جس نے مساوات بنی آدم کا درست دیا جس نے اس بات کا درست دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جس نے سماج سے ذات پات کے باطل نظاموں کا حاتمہ کیا جس نے معمولی جھگڑوں کے پر ایک دوسرے کے گلے کو پکڑنے والے جو چلن کا حاتمہ کیا جس نے جہلیت کی فرسودہ رسموں کا حاتمہ کیا جس نے معاشروں کو نئی زندگی دی جس نے معاشروں کو نئی روشنی دی جس نے معاشروں کو نئی امید دی یہاں تک کہ پندت ہری چند پہتر جیسا ہندو پندت بھی اس کا بات کو کہنے کے پر مجبور ہوا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا آدمیت کا غرص ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول پالا کر دیا حضرات اکرامی قدر آپ کو اس نظام کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس نظام کے لیے اپنی توانائیوں کو سرف کرنے کی ضرورت ہے اللہ دبارک وطالعہ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی نکابت کے شرف عظیم سے بہراور فرمائے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ زِلْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اِمَّا يَسْفُونَ وَالسَّلَامُ الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمين